ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV امریکہ میں کوویڈ 19 کے کیسز میں اضافے کے بعد کنیڈا امریکہ سرحق کی بندش میں توسیق کر دی گئی ہر پانچ میں سے ایک کنیڈین کا امریکی صدر کے دخوابات کے غیر ملصفانہ ہونے کے بیان سے اتفاق انگلیس ریڈ انسٹیٹیوٹ نے سروے جاری کر دیا ٹورنٹو میں کورونا وارث سے مزید 22 ہلاکتوں کے بعد میڈیکل ہیلت آفیسر نے صوبہ میں پابنتیوں کے لیے نئی سپارشات وضع کر دی کینیڈا میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 3,11,109 ہو گئی دنیا بھر میں کورونا متاثرین کی تعداد 5,66,8,280 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس وارث سے علاقتیں 13,55,631 ہو گئی امریکہ کی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کو سرحت عبور کرنے والے بچوں کو ملک بدر کرنے سے روپ دیا امریکی اور جرمن کمپنی کے اشتراخ سے بننے والی کورونا ویکسین 95 فیصد تک محصر کرا دی دی گئی خوفناک حادثات کے بعد بوئنگ 737 میکس تیاروں کو دوبارہ پرواز کی جاثر دیتی گئی کورونا وارث نے دنیا کے مہنگے ترین شہروں کی فیرستے ہو بالا کر دی سنگاپور اور آساکہ کا تنزلی کا شکار ہو گئے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھہ شاردہ 905-956-6699 فر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پروبلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھہ شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھہ شاردہ 905-956-6699 عالمی وبا کرونا وائرس کے کیسز میں ایک مرتبہ پھر اضافے کے بعد کینیڈا امریکہ سرحت کی بندش میں توسیق کا فیصلہ کیا گیا ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں امریکہ میں کرونا وائرس کے کیسز میں ایک مرتبہ پھر اضافے کے بعد کینیڈا امریکہ سرحت کی بندش میں توسیق کا فیصلہ کیا گیا ہے ایک وفاقی سطح کے ذرائع نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیونکہ انہیں عوامی طور پر کوئی تفسرہ کرنے کا اختیار نہیں ہے لیکن کینیڈا امریکہ سرحد کی تیس روزہ بندش کی میاد جمعے کو ختم ہونے والی تھی جس میں توسیقہ فیصلہ سامنے آیا ہے جبکہ کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو محدود کرنے کی غرض سے سرحد پار سفر اور خریداری کو ممنوع قرار دیا گیا تھا اس حوالے سے کینیڈین وزیرعظم جسٹن ٹوڈو کا کہنا تھا کہ سرحدی بندش کی پابندی اس وقت تک نافذ العمل رہے کہ جب تک اس بات کا واضح ثبوت نہیں مل جاتا کہ امریکہ میں کوویڈ نائنٹین میں کمی آ رہی ہے امریکہ میں روزانہ کی بنیاد پر نئے کیسز کی تشخیص اور اسپتالوں میں کوویڈ کے مریضوں کے داخلے کی شرح کا ریکارڈ قائم ہو رہا ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد ڈھائی لاک کے لگ بگ پہنچ چکی ہے خیال رہے کہ امریکی ریاستوں اور شہروں میں بھی بارس اور ریسٹورنٹس پر سخت نئی پابندیاں آئیت کی جا رہی ہیں انگیز ریڈ انسٹیٹیوٹ کے ایک نئے سروے کے مطابق تقریباً پانچ میں سے ایک کنیڈین شہری امریکی صدر ڈانلڈ رم کے اس بیان سے اتفاق کرتا ہے کہ امریکی انتقابات غیر مصفانہ تھے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انگیز ریڈ انسٹیٹیوٹ کے ایک نئے سروے کے مطابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے اس بیان سے لگ بگ پانچ میں سے ایک کنیڈین شہری اتفاق کرتا ہے کہ امریکی انتقابات میں انہیں دھانلی کے نتیجے میں ہرایا گیا ہے انگیز ریڈ انسٹیٹیوٹ کے صدر کا کہنا ہے کہ ٹرم کے بار بار دعووں کے باوجود کہ ان کے خلاف انتقابات میں دھانلی کی گئی تھی لیکن اس کے باوجود وسی پیمانے پر دھانلی کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ٹرم کے گزشتہ چار سالوں کے بیشتر حصے کے خلاف عالمی سطح پر رد عمل کے بعد بہت سے کنیڈینز اب امریکہ کے حوالے سے ہچکچاتے نظر آتے ہیں انگز ریڈ انسٹیٹیوٹ کے جاری کردہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ اٹھارہ فیصد کنیڈینز نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا کہ امریکی انتخابات منصفانہ ہیں ٹرونٹو میں کوویڈ نائنٹین سے مزید بائیس افراد کی حلاقت کے بعد حکام نے مزید سخت اقدامات اٹھانے کی طرف اشارہ دے دیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں ٹرونٹو میں کوویڈ نائنٹین سے مزید بائیس افراد کی حلاقت کے بعد حکام نے مزید سخت اقدامات اٹھانے کی طرف اشارہ دے دیا میر جان ٹوری کہتے ہیں کہ ٹرونٹو میں 445 نئے کیسز کی تشخیص ہوئی ہے جو کہ مصبت کیسز کی شرح میں تیزی سے اضافے کی طرف اشارہ ہے میر جان ٹوری نے اعلان کیا کہ ٹرونٹو کے 22 باشندے جن کا ٹیسٹ مصبت آیا تھا فوت ہو چکے ہیں جس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے جس کے لیے عہدے داران مصروف عمل بھی ہیں میر جان ٹوری نے یہ بھی بتایا کہ میڈیکل ہیلتھ آفیسر ایلن ڈے ویلا نے صوبے میں پابندیوں کے لیے نئی سفارشات بھی پیش کی ہیں جس پر جل پیش رفت کی توقع ہے ہیلتھ آفیسر کا کہنا ہے کہ خطرے کی گھنٹی تین فیصد سے ہی بجنے لگتی ہے لیکن ٹرونٹو میں یہ شرح 6.2 فیصد پر پہنچ چکی ہے میر جان ٹوری کا کہنا تھا کہ میں کرونا کے پھیلاو کو روکنے کے حوالے سے ہر کوششوں کی حمایت کرتا ہوں ہیلتھ آفیسر کا کہنا تھا کہ شہر کے نئے آداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ نوجوان آبادی میں وائرس تیزی سے سرائیت کر رہا ہے ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 11,186 ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاو کا سلسلہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 3,11,109 ہو گئی ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 11,186 ہو گئی ہے کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 1,27,233 ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 6,710 تک پہنچ چکی ہے کیو بیک کے پریمئر کا کہنا تھا کہ صورتحال تشویشناک ہے کیو بیک میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کا حقیقی خطرہ ہے کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافے کے بعد کیو بیک کے پریمئر نے عوام کو ایک محتاط انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ سکولوں اور کاروبار کو بند کرنے سے بچنے کے لیے سماجی اجتماعات کو زیادہ سے زیادہ محدود کیا جانا چاہیے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 98,162 تک جا پہنچی ہے صوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 3,415 ہے البرٹا میں 41,692 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 443 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 24,422 افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 320 ہے کرونا وائرس کی موزی وبانے دنیا بھر میں مسلسل اپنے خوخار پنجے گار رکھے ہیں جس کی نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 5,66,8,219 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں 13,55,631 گئیں امریکہ کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 2,56,262 افراد مات کے مو میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد 1,18,73,863 ہو چکی ہے ایک ارب 38 کروڑ سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرس میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے جہاں کرونا سے 1,31,649 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 89,60,098 ہو گئی کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی پہرس میں برازیل 30 نمبر پر چلا گیا ہے جہاں یہ وائرس 1,64,497 زندگیاں نگل چکا ہیں جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 69,60,098 جا پہنچی ہے کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 34,850 ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 20,15,608 ہو چکی ہے بنگلہ دیش میں کرونا وائرس نے 6,275 افراد کی زندگی کا خاتمہ کر دیا ہے جبکہ یہاں 4,38,795 کرونا کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 5,710 ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,54,208 تک جا پہنچی ہے امریکی عدالت نے ڈاللڈ ٹرم انتظامیہ کو سرحد عبور کرنے والے بچوں کو ملک بدر کرنے سے روک دیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی عدالت نے ٹرم انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ ایسے تارکین وطن بچے جنہوں نے تنہا سرحد پار کی ان کو ملک بدر کرنے سے روکا جائے واشنگٹن ڈی سی میں ایک فیڈرل جج نے امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کو احکامات دیئے ہیں کہ وہ میکسکو کی سرحد پار کر کے تنہا ملک امریکہ میں داخل ہونے والے تارکین وطن بچوں کی ملک بدری کا عمل روک دیں واضح ہے کہ امریکی ایمیگرنٹس حکام کو مارچ سے یہ اختیارات حاصل ہیں کہ وہ ایسے بچوں کو حراست میں لے کر ملک بدر کر سکتے ہیں امریکی سیور لیبرٹیز یونین سمیت چار گروپوں نے اس اقدام پر امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ اور اس کے قائم مقام سربراہ کے خلاف کیس کر رکھا تھا امریکی اور جرمن دوہ ساس کمپنیوں کے اشتراک سے بننے والی کرونا ویکسین کسی بھی نقصان کے بغیر پچانوے فیصد محصر ہے فائزر اور بائیو اینڈ ٹیک کمپنیوں کی کرونا ویکسین کے تیسرے مرحلے کے حتمی نتائجا گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی اور جرمن دوہ ساس کمپنیوں کے اشتراک سے بننے والی کرونا ویکسین کسی بھی نقصان کے بغیر پچانوے فیصد محصر ہے فائزر اور بائیو اینٹیک کمپنیوں کی کرونا ویکسین کے تیسرے مرحلے کے حتمی نتائج آگئے امریکہ کی فائزر کمپنی کے مطابق تیسرے تجرباتی مرحلے کے نتائج سے ویکسین 95 فیصد کارامت ثابت ہوئی ہے ویکسین معمر افراد کے علاج میں بھی موثر رہی ہے جبکہ ویکسین کے کوئی سنگین مذہر اثرات بھی سامنے نہیں آئے تجربے میں ویکسین 170 افراد پر آزمائی گئی جس میں 95 فیصد کامیاب نتائج سامنے آئے دونوں کمپنیوں نے پچھلے ہفتے اپنی کرونا ویکسین کے 90 فیصد ماثر ہونے کا دعویٰ کیا تھا امریکی ہوابازی حکام کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کے ایوییشن حکام کے غیر معمولی سطح کے تابون اور ازادانہ جائزے کے بعد بوائنگ میکس تیاروں کو پرواز کی جاست دی گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکہ میں ہوابازی حکام نے انڈونیشیا اور ایتھوپیا میں علمناک حادثات کے بعد گراؤنڈ کیے گئے بوائنگ سیون تری سیون میکس تیاروں کو دوبارہ پرواز کے اجازت دے دی امریکی ہوابازی حکام کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کے ایوییشن حکام کے غیر معمولی سطح کے تابون اور ازادانہ جائزے کے بعد بوائنگ میکس تیاروں کو پرواز کی اجازت دی گئی ہے امریکی ہواباز ادارے نے دو حادثات کے بعد بوائنگ میکس تیاروں کو مارچ 2019 میں گراؤنڈ کر دیا تھا سال 2018 میں انڈونیشیا اور ایتھوپیا میں بوائنگ میکس کے ہونے والے حادثات میں 346 افراد ہلاک ہوئے تھے کرونا نے دنیا کے مہنگے ترین شہروں کی فیرس بھی اوپر نیچے کر دی نئی فیرس میں ہانگ کانگ، زیوریخ اور پیرس سب سے اوپر آ گئے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کرونا وائرس نے دنیا کے مہنگے ترین شہروں کی فیرس توبالہ کر دی سنگاپور اور آساکہ تنزلی کا شکار ہو گئے کوویڈ 19 کی تباہ کاریوں میں بیماری کے علاوہ معاشی نقصان بھی دنیا بھر میں لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے پچھلے برس سنگاپور اور آساکہ جو ہانگ کانگ کے برابر تھے وبا پھیلنے کے بعد اب نیچے چلے گئے ہیں مہنگے ترین شہروں کی نئی فیرس میں ہانگ کانگ، زیوریخ اور پیرس سب سے اوپر آ گئے ہیں ایکانومسٹ، انٹیلیجنس، یونٹ کے مطابق سنگاپور میں قیمتوں میں کمی کی وبا کے باعث غیر ملکی مزدوروں کا ملک چھوڑنا تھا امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ کا بھی معاشی صورتحال پر منفی اثر پڑا اور چینی شہروں میں قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے کرونا وائرس کی وبا نے درجہ بندی ہلا کر رکھ دی ہے اب بھی دس مہنگے ترین شہروں میں زیوریخ، پیرس، جنیوہ اور کوپن ہیگن شامل ہیں تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہیں تیگ ٹی وی Daily Canadian News Bulletin In Hindi and Urdu Only at Tag TV Tag TV Tag TV Updates you About Corona Situation In Canada And Around the Globe